اسی طرح سے اختصار سے کچھ اور باتیں میں بتاؤں گا ایک تربیت بچے کی کریں گے اگر ہم تو کن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے نمبر ایک تعلیم میں آسانی اور رغبت پیدا کریں آپ پیٹائی کر کے پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے خوب پیٹا اس کو کہیں پڑھا آپ نے اپنے عمل سے اس علم سے نفرت اس کو پیدا کر دی کہ میں اس کی وجہ سے پیٹا ہوں تو یہ اثر مجرم ہے تو دین کا جو علم ہے اگر آپ پیٹائی کے ساتھ میں اس کو پڑھا رہے ہیں کہ مطلب آپ ایک نیگٹیو فیلنگ اور دین کا علم دونوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جوڑ پیدا کر رہے ہیں تو جب بھی دین کے علم کا معاملہ آئے گا وہ نیگٹیو فیلنگ اس کی پیدا ہوگی ہے اس پہ کئی ایکسپیرمنٹس کیے ہیں سائیکالوجس نے چوہوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر نجانے کس کے اوپر ہے انہوں نے بتا کہ اگر ایک ریاکشن ایک شاک دیا جائے چوہے کو اور پھر اس کے ساتھ میں ایک ٹریٹمنٹ اس کی کی جائے ریپیٹ اس کو کیا جائے بار بار تو پھر وہ اس شاک کے بغیر وہ ایسا کرنے لگتا ہے تو بچوں کو آپ ایک ایموشن ان کا پیدا کر رہے ہیں مار پیٹ کے پھر پڑھو بورنے کو تو یہ اس علم سے ان کو نفرت ہوگی یا اتنا مشکل بنا کر دین کی بات اس کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا جیسے بچوں کہنا تو گناہ کرے گا اللہ جہنم میں ڈال دے گا تجھ کو پہلے سی اللہ کے بارے میں ٹینشن پیدا کر دیا اس کو بجائے اس کے آپ کہیں تو اچھے کام کرے گا اللہ بہت انعام دے گا تجھ کو کیا دے گا ہور دے گا اس کو ہور بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ بتائیں اس کو اللہ اچھی کھانے کی چیزیں دے گا اچھا لباس دے گا اچھا گھر دے گا اس کی جو ذہنیت ہے اس کے اعتبار سے آپ بتائیں مابا بعض وقت الٹی سیدھی بچوں کو بتاتے ہیں اور اس سے کنفیوجن پیدا ہو جاتا ہے اس کو اور بھی کنفیوجن پیدا ہوتا ہے تو آپ وہ چیزیں اس کو سکھائیں جو اس کی ذہن میں آنے جیسی ہیں لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے دو باتیں بچوں کی تعلیم میں یاد رکھنا چاہئے تیسیر اور تبشیر بچوں کو جو بھی بات آپ سمجھائیں آسان کر کے سمجھائیں ایک دو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ اس کا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہو اس کو رغبت ہو نفرت نہیں بلکہ اس کو رغبت ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمو ویسرو ولا تعسیرو سکھاؤ علم سکھاؤ اور آسان کرو مشکل مت بناؤ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلِيَسْكُتْ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چھپ ہو جائے آپ بچے کو بعض وقت ہوتا ہے بہت محبت اور ارمان سے بچے کو سکھا رہے ہیں اب بچہ اس کو پڑھنے کہا اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْكَوْثَر وہ کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے ایک بار دو بار اب اس کا برداشت نہیں ہو رہا خوب دھولائی کی مزاگ کرتا ہے میرے ساتھ اس کو نہیں آ رہا ہے پڑھنے اس کو نہیں آ رہا ہے وہ مزاگ نہیں کر رہا ہے اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ جب آپ کو آئے بچے کو پڑھاتے وقت میں آپ برداشت کریں یہ اصول یہاں پر تعلیم کے سلسلے میں ہے کہ معلم کو صبر والا ہونا چاہیے نمبر دو بچوں کے سامنے غلط آدات آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں سگرٹ پیتے ہیں اور اس سے بڑھ کے بعض اوقات تو شرابیر پیتے ہیں لوگ آج کل تو ویسے بھی بے ہائی عام ہیں اس لئے پہلے جو چھپ چھپا کے گناہ ہوتے تھے آج کھل ہم کھلا ہو رہے ہیں تو آدمی سگرٹ پی رہا ہے اب بچے کے بارے میں ماں نے بتایا آپ نے سنا فلان آئے تھے انہوں نے بتایا یہ سکول میں فلان لڑکے کے ساتھ میں سگرٹ پی رہا تھا بلائے اس کو صحیح ہے پہلے تو نہیں کہا بعد میں کہا ہاں صحیح ہے خوب دلائی ہوئی اتنا غلط کام کرتا ہے میری عزت تو نے یہ کر دی سب کچھ اور وہ کہہ رہا آپ پیتے ہیں تو آپ خود پیتے ہیں اور وہ اس کی حمت نہیں بولنے کی لیکن دل میں وہ ہر بار بول رہا ہے ہر سیکنڈ پر بول رہا ہے خود پیتے اور مجھ کو مارتے ہیں جب آپ پی کے سگرٹ پی کے غلط نہیں ہے تو میں پی کے کیوں غلط ہے آپ کے پاس کیا جواب اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو غلط عمل ہماری زندگی میں نہ ہو ہم غلط کام کا نمونہ ان کے لئے نہ بنیں اس کا احتمام کریں اس میں گالیاں وغیرہ سب آ جاتی ہیں اللہ فرماتا تم لوگوں کو بھلی بات کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھل جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کا علم تمہارے پاس ہے انجام تم جان رہے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ایسا آدمی جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے ایسا آدمی عقل مند کہلانے کا حقدار نہیں ہے ایسے ماباپ عقل مند نہیں ہے جو بچوں کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں اور خود اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں نمبر تین بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا ہٹلر بن کے آپ بچوں کو صدار نہیں سکتے بچوں کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے ہٹلر کا جو گھر میں ہٹلر ہوتے ہیں دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یا تو بچے انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں احساس کم تری ہر بات میں ڈر لگتا ان کو سکول میں جائیں گے ڈریں گے یہاں جائیں گے ڈریں گے تقریر کرنے در جائیں گے ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے منٹالیٹی ان کی ڈر پوک ہو جاتی ہے ایک دو یا پھر ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے ایک وقت تک وہ برداش کرتے ہیں اس کے بعد باغی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ان دونوں بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں بچے کو آپ شفقت دیں یہ ڈی فالٹ ہے اور غلطی کرے تو سزا دیں ہر وقت آپ اس کے اوپر جلاد بن کے رہیں یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا بچوں پر بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا آپ فرماتے ہیں مُعْمِن مُعْلَف مُعْمِن محبت کرنے والا ہوتا ہے انسیت والا ہوتا ہے لوگوں اس کو مانوس کرتا ہے خود مانوس ہوتا ہے وَلَا قَيْرَ فِي مَلَّا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ دوسروں سے انسیت رکھتا ہے نہ دوسرے اس سے انسیت رکھتے ہیں یعنی جس میں دوسروں سے محبت کرنے کا ان کے قریب ہونے کا ان کو قریب کرنے کا معاملہ نہیں ہے ایسا آدمی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو بچوں کو آپ اپنے قریب کیجئے بہت سارے ماباپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ کب انہوں نے ہم کو پیار کیا تھا کیوں؟ بہت بیزی رہتے ہیں آپ ٹائم نکالیے بچہ آپ کے پاس آکے کھڑا دیکھ رہا ہے آپ فائل میں کام کر رہے ہیں بہت بیزی ہیں آپ وہ چھپا آپ کے پاس کھڑا آکے آپ فائل بازو رکھو اس کو پہلے درہا وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا مسکر آئے گا اس کو معلوم ہے کچھ ابھی ہونے والا ہے آپ اس کو اپنے سے لپٹا لو نہیں کر سکتے کتنے منٹ جاتے ہیں اس میں میرا پیارا بچہ بڑا ہو کے دیندار بنے گا بڑا ہو کے قرآن پڑے گا بڑا ہو کے دعوت دے گا دین کی آپ ایسا اس کو بولے گا کتا خوش ہوگا محبت کے ساتھ جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو یہ چیز آپ اس کا احتمام کریں اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بچے کی جو جائز ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کریں بچے کو سکول میں ٹیچر نے اتنا اتنا چیز لانے کے لئے کہا یہ نوٹ بک وہ نوٹ بک اور واقعی وہ پڑھ رہا ہے وہ گھشوٹ نہیں بول رہا آپ اس کے ساتھ میں کہیں نہیں بول دے جا گے نہیں دیں گے ہم آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے وہ جا کے شرمندہ ہوگا وہ کیا بولے گا سکول میں جا کے سارے بچوں کے پاس وہ چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ جا کے بول سکتا ہے ہمارے والد صاحب نے کہا نہیں ٹیچر اس کی دھلائے کرے گی ٹیچر اس کی پٹائی کرے گا والد صاحب کی تو نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کی پٹائی کریں گے اب اس کے اندر دوسرے بچے ہنسر ہیں اس کے اوپر نفرت کس سے پیدا ہوگی باپ سے ماں سے ان کی وجہ سے سب کے سامنے میری فضیحت ہوئی ان کی وجہ سے میں نے مار پیٹ ساہا تو اس کے دل میں شکایت بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے پھر چوری وہ سیکھتا ہے جب ضرورت بچے کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اس کو اندر سے لگتا ہے واقعی ضرورت ہے جسٹیفائیڈ ہے بلکل لیکن ماں باپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو میرا حق ہے میں چوری سے حاصل کروں گا یہاں سے چوری وہ سیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہ کے لئے اتنا ہی کافی ہیں کہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے جن کی خرچ کی ذریعات کی ذمہ داری اس پر ہے وہ اس کو برباد کر دے اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے نمبر پانچ بچوں کو کوئی چیز دینے میں عطا اور انعام میں اور ان کی ذریعات یا ان کی چیزیں دینے میں ان کے ساتھ انصاف کرنا عدل کرنا آپ ایک بچے کو آپ کا بہت پیارا چھوٹا گڑو ہے آپ اس کو چوکلیٹ لائے اور باقی دوسرے بچے کہا نہیں یہ گڑو کیلئے لائے ہوں میں وہ کہیں گے ہم کون ہے پھر یہ بچہ آپ کا ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں پہلے تو ہم سے بہت پیار کرتے تھے جب سے یہ آیا اسی کے دیوانے ہو گئے بلکل ان کے دل میں باپ سے بھی نفرت پیدا ہوگی اور دوسرے سے بھی نفرت پیدا ہوگی ایک بچے کو دے کر دوسرے کو نہیں دینا ان بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہے اور آپ پہ اس کے بعد کتنا ہی ترانہ کیوں نہ گئے ان کے سامنے بھائی بھائی بنو محبت کرو کچھ نہیں چلتا ہیسا آپ نے خود ان کے درمیان نائنصافی کر کے نفرت کا بیج بویا ہے وہ بعد میں بھی ویسے ہی بیج پیڑ بن جاتا ہے تو بچوں کے درمیان انصاف کریں ان کو دیں اس کو بھی لایا ایک چیز اس کو لایا تو ایک چیز اس کو بھی لایا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن نقصان کم ہوتا ہے بچے کا بگڑنا بڑا نقصان ہے پیسے کا کم ہونا چھوٹا نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو عدل کرو ان کے درمیان عدل کرو نمبر چھے بچوں سے نہ صرف چیزوں میں عدل کرنا چاہیے بلکہ بچوں سے سلوک میں بھی عدل کرنا چاہیے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انصاف اور عدل کا معاملہ ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے سلوک میں بھی ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آنس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا قَعَنَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُل فَجَاءَ اِبْنُ اللَّهُ فَقَبَّ لَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ اس آدمی کا بیٹا آیا اور اس نے اس بیٹے کو قریب کیا اس کو پیار کیا چومہ اور اپنی گود میں بٹھا لیا ثُمَّ جَاءَ اَدْبِنْتُ اللَّهُ فَأَجْلَسَهَا اِلَى جَمْبِهِ پھر بیٹی آئی اس نے بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا اور گود میں بھی نہیں بٹھا والکہ بازوں میں بٹھا دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں دیکھیا آپ نے کہا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا تو انہیں دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ عدل صرف نعمت اور عطا میں نہیں بلکہ عدل سلوک میں بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سلوک میں بھی انصاف کرنا چاہیے ایک بچے سے آپ کہیں اے میرا بیٹا بڑا ہو کہ میرا نام روشن کرے گا اور دوسرا کھڑا دیکھ رہا ہے میں مجھ کو پیار نہیں کرتے آپ خاموشی سے دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو نہیں کیا قریب چپ چاپ چلا جائے گا اپنے کام میں رہے گا تو تو بڑا ہے نہیں اس کو بھی آپ قریب کیجئے یہ بھی میرا بچے یہ تو میرا بڑا بیٹا ہے اس کو بھی اچھا لگا ہاں مجھ کو بھی کہا کچھ بچوں میں سلوک میں بھی آپ عدل کریں بلکہ یہ بعض وقت بیٹا بیٹی میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے میرا راجہ بیٹا ہے اور یہ یہ کون ہے یہ تو بیٹی یہ پرائے گھر کی ہے وہ سوچتی میں کمتر ہوں میں کمتر ہوں بچوں کو یہ سنس آپ نہ دیں ان کی زندگی آپ خراب کرتے ہو تو یہ چھٹی چیز یاد رکھنے کی نمبر ساتھ جاسوسی بہت سے ماباپ اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں بچوں کی خیرخواہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو خود بگاڑ دیتے ہیں لیٹ ہو گیا بچہ اسکول سے کہاں تھا ایکسٹر کلاس تھا جھوڑ بولتا ہے یہ کوئی ٹائم ہے ایکسٹر کلاس کا آپ کسی کو بھی پوچھو مجھ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں میں خوب جانتا ہوں پھر کسی کو اس کے پیچھے لگا دیا جاسوسی کے لیے فلانا لڑکا فلانا دوست فلانا بھائی وہ جا کے دیکھتا ہاں پڑھ رہا آکے بولا وہ دیکھ رہا ہے میری جاسوسی چل رہی ہے جس کی جاسوسی ہوتی ہے وہ قانون توڑتا ہے وہ کہتا اچھا میں بھروسے کے لائک نہیں اتنا میرے پیچھے جاسوس ٹھیک ہے میں دھوکہ دے کے بتاؤں تو پکڑ کے بتاؤں پھر واقعی وہ ایسا کرتا ہے وہ اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعرضو عنی الناس لوگوں کو نظر انداز کرتے رہو کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جب لوگوں کے پیشے تو جاسوسی کرنے لگ جا اور شک کی پیروی کرنے لگے شک کی بنیاد پر ان کے ساتھ جاسوسی کا معاملہ کرے تو تو خود ان کو بگاڑ دیتا ہے تو نہیں جانتا ہے یا کم سے کم بگاڑ کے ایک دم کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو ہم بچوں کو خود بگاڑتے اپنی جاسوسی کر کے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے ہاں واقعی اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو واقعی اس کا معاخضہ کیا جا سکتا ہے ایک دم اندہ بھروسہ بھی نہ ہو اور ایک دم جاسوسی بھی نہ ہو ان کے بیچ میں آدمی کو رہنا چاہیے فکر بھی کریں اور ان کی بات کا بھروسہ بھی رکھیں نمبر آٹھ اسلاح میں دیری نہیں کرنا چاہیے بگاڑ دیکھ رہے ہیں بچہ ہے اس چیز کا جب عادی ہو جائے گا بعد میں وہ چیز نہیں نکلے گی جیسی کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے فوراں اس کی اصلاح کرنا چاہیے پٹائی سے نہیں بلکہ سمجھانے سے آپ فرماتے ہیں تین لوگ ہیں اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے ایک وہ ہے جو شراب میں دھت رہتا ہے شراب میں مست رہتا ہے دوسرا وہ ہے جو ماں باپ سے بسلوکی کرتا ہے رشتہ توڑتا ہے اور تیسرا وہ آدمی ہے دیوس بے غیرت قسم کا آدمی کم ہمت آدمی جو اپنے گھر والوں کے اندر بے ہیائی دیکھے لیکن اس پر راضی ہو جائے اس پر انکار نہ کرے تو جو بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ غلط کپڑے پہن کر کالٹ جا رہی ہے بے پردگی کر رہی ہے اور پھر چھپ ہوتا ہے فریڈم آف چوئس ہے ہر ایک کو اپنے اپنے زندگی کا ہر انسان مالک ہے یہ بے غیرت آدمی ہے اگر وہ گھر کو آگ لگائے گی تو چھپ بیٹھے گا نہیں اس سے برا ہی ہے اس سے برا ہی ہے وہ اپنے اوپر اگر آگ ڈالتی ہے یہ کہے گا اس کی فریڈم ہے نہیں کیا کر رہی ہے اس سے برا ہے وہ بے پردہ ہونا تو آدمی اگر بچوں میں غلط بات دیکھتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے انکار نہیں کرتا ہے تو یہ بہت سخت بات ہے نمبر نو بچوں کو نیڈر ہونے سے بچانا بچے اگر ان کو چھوڑ دیا جا ان کے حال پر تو دیری دیری نیڈر ہو جاتے ہیں بتتمیزی کرنے لگتے ہیں غلطی کرتے ہیں اس پر کوئی معاقضہ نہ ہو ان کو ایسا لگتا ہے چلتا ہے ان کو ڈر رہنا چاہیے بے ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں کوڑا ایسی جگہ ڈسپلی میں رکھو لٹکا کے رکھو کہ سب کو دکھائی دے کیوں اس لیے کہ یہ ان کے اندر عدب پیدا کرے گا ماروں یہاں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہنٹر سے مارو سب کو لیکن ایک چھڑی اگر لٹکی ہوئی ہے دکھتا ہے سیدھا ہو جاؤ تو اگر صرف یعنی کام بعد سے چلنا چاہیے آپ کا اور کبھی سال میں ایک بار وہ لٹھی اترے اور اس کو یاد رہے پھر بار بار جو مارنے کی عادت ڈالتے ہیں بچوں کو اس سے بچے بلتے اس سے زیادہ آپ کیا کرنے والے چلتا ہم کو اس سے زیادہ کو تمہاری طاقت ہے مار ڈالیں گے پولیس پکڑ کے لئے جائے گی اتنا مارتے اب عادت ہو گئی مجھ کو اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے آپ کی لیمٹ معلوم ہے یہ چیز نہیں آنا چاہیے اس لئے کبھی تو بھی ایسا ہونا چاہیے عام حالات میں ڈانٹ سے ہی بچہ سمجھنا چاہیے اگر غلطی کرتا ہے تو اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ بچے کو سزا میں ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہر بات پر آدمی مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ دوکہ نے میں پہنچا دیتا ہے ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا کرنے سے نقصان ہو جائے گا بچہ کچھ اس کو کم زیادہ ہو گیا آنکھ پھوڑ گئی اس کا پاؤں ٹوڑ گیا فریکچر ہو گیا کچھ بھی اس کو ہو گیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ ان کو میرا میری فکر نہیں ہے یہ اتنے سخت اتنے ظالم ہے کہ میرے لئے اتنا بڑا نقصان کر سکتے ہیں تو ایسی سزا بچوں کو نہیں دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا اسی طرح سے آپ نے فرمائی اتقو الظلم فَإِنَّ الظُلْمَ ذُلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظلم سے بچو اس لئے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی صورت میں آئے گا تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو بچوں کی سلسلے میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء سے ہم پوچھ کے معلوم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بچے کو سمالنا صرف پیٹ میں نہیں ہے گود میں نہیں ہے اس کے بعد بھی ہے لہٰذا بچوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے ماباب تربیت کرتے ہیں جسمانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے وہ بچے آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور کون جانتا ہے آپ دیکھئے امام بخاری بھی تو بچے تھے صحابہ بچے تھے کتنے لوگ ہیں آج ان کا نام لوگ لیتے ہیں ان کی تربیت ان کے گھر والوں نے ایسی کی کہ وہ کتنے بڑے انسان بنیں آج بھی ان بچوں میں سے کون کل کیا بنے گا ہم نہیں جانتے ہیں اگر صحیح ڈھنگ سے ان کی تربیت کی گئی ان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر ان کو اور پروان چڑھایا گیا کل کوئی نجانے کتنا بڑا کام کریں گے جس سے قیامت تک کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ ہوں اس کو لائٹ نہ لیں یہ بہت سیریس میٹر ہے بہت اہم معاملہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر عطا فرمائیں